اسلام علیکم فرم فرمز کیسے ہیں آپ سب امیت کرتے ہیں سب پھر ایسے ہوں گا آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہوں آپ والی ہوں ساتھ سے آٹھ سال کی بچے کا ڈیزائنر بی بی فروکو اور اس کے لئے یہاں پر ہم نے لیا ہوا ہے لون کارٹنٹیک ہے تو چلیے ہی کٹن کرنے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم نے بوڈی کی کٹن کرنی ہے یہ دیکھی فرمز یہاں پر ہم نے بوڈی کٹ کر لیا ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے تقریبا 15 انچ اور اس کی لمبائی ہے 12 انچ ہے تو اب ہم نے فرنٹ کے لئے بھی کٹ کیا ہے اور بیک کے لئے بھی تو اس کو اس طرح سے سینٹر میں پول کر لینا ہے یہاں پر ہم نے نیک کی چوڑائی لینا ہے ڈائی انچ اور فرنٹ نیک کی لمبائی لیں گے 4 انچ اور بیک نیک کی لمبائی لیں گے 2 انچ تو ہم نے اس طرح سے کولائی ہی ملانا ہے دیکھا پر ہم نے شوڑڈ لینے ہے 3 انچ اور آرم ہر کی گہرائی لیں گے 5 انچ دیکھیں مارکن ہمارے ہو چکی ہے اب اس کی مارکن اوپر کٹ کر لینا ہے اپنے بیک کا پارٹ الگ کرنا ہے اور فرنٹ کو پھر سے کھول کر لینا ہے اور یہاں پر ہم نے کٹ کر لینا ہے بٹن ہول کے لیے دیکھیں ڈیٹر دیکھیں بوڑی ہماری کٹ ہو گئی ہے اب ہم نے اس کا بوٹم پارٹ کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں فرنس جہاں پجو ہے ہم نے یہ بوٹم پارٹ کٹ کر لیا ہے اور جس کی لمبائی ہم نے رکھی ہے تقریبا 18 انج یہ اس کی لمبائی ہے اور چوڑائی جو ہے آپ اپنا کوڈنگ لے سکتے ہیں کم زیادہ لے سکتے ہیں اور یہ ہم نے فرانٹ کے لیے بھی کٹ کر لیا ہے اور بیک کے لیے بھی تو اب ہم نے اس کے سلیپس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں فرنس یہاں پر جو ہے ہمیں یہ سلیپس کی لیے کپڑا لیا ہوا ہے یہ اس طرح سے ڈبل فولڈ ہے اور اب ہم نے اس کو سینٹر میں اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اور یہاں پر جو ہے ہم نے اس کو سلیپس کی شیپ دینا ہے تو یہاں پر جو ہے ہم نے اس میں سینٹر پکڑ کر نشان لگانا ہو تو کٹنگ ہماری ہو چکی ہے اب ہم نے اس کا سٹیچنگ کر لی ہے یہ دیکھیں فرنس یہاں پر جو ہے ہماری فرانٹ نیک کی بھی فولڈنگ ہو گئی ہے اور بیک نیک کی بھی اور ساتھ میں جو ہے ہم نے شولڈر کی بھی جوئننگ کر لی ہے اب ہم نے اس کے سلیپس جوئنن کرنے ہے سیمپلی جو ہے اس کو اس طرح سے اُلٹا رکھنا ہے اس کے اوپر اور یہاں پر جو ہے ہم نے اس میں چھونے دینی ہے اور اس طرح سے جو ہے بڈڈ کی ساتھ اٹیچ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں فرنس یہاں پر جو ہے ہم نے اس طرح سے سلیپس پہ اٹیچ کر لیئے ہیں یہاں پر ہم نے اس میں چھونے دیں ہوئی ہے اور یہاں پر بھی اور بریڈر پر جو ہے ہم نے یہ بلیک کلر کی پیٹی اٹیچ کر لی ہے ٹھیک ہے پائپنگ کے شکر میں اس طرح سے اور یہ ہمارے پڈ سلیپسigi ہو گئے ہیں اب جو ہے ہم نے پیٹنگ کرنی ہے ساید کے بوڈی کی دور ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے باٹم پارٹ بھی اس طرح سے ریڈی کر لیا ہے اس میں جو ہے ہم نے چھنے ڈال دی ہے ٹھیک ہے تو سیمپلی جو ہے ہم نے اس کو اس کے اوپر اس طرح سے باٹی کی اوپر اس طرح سے اُلٹا رکھنا ہے اور یہاں پر سٹیج کر لیں گے ٹھیک ہے باٹم پارٹ پوراٹیج کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے ہم نے ایک بیلٹ ریڈی کرنا ہے ٹھیک ہے فرنز یہ ہمارے ڈیزائن اب بھی فرو کمپلیٹ ہو جکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے تاکہ آئی ہوپ کہ آپ کو میرے آج کی ڈیزائننگ پسند آئی ہوگی اگر ڈیزائننگ اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرے سبسکرائب کرے ہمارے چینل کا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کرے تاکہ نی ویڈیو کانٹریفیکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو ڈیزائنز کے ساتھ حتی کے لئے اللہ حافظ